یہ غم حسین علیہ السلام میں پہلی مجلس پر پا ہوئی جس میں زاکر خود جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعوں کو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم دو کیونکہ آن حضرت علیہ السلام کی زیارت ہر اس مومن پر فرض ہے جو آپ علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرتا ہے ناظرین و سامعین آج کانوان ہے پہلی مجلس امام حسین علیہ السلام ام المومنین راوی ہیں فرماتے ہیں ایک روز امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لئے تشریف لائے اور اپنے نانا سے کھیلنے میں مصروف ہو گئے کبھی ان کی پشت پر سوار ہو جاتے اور کبھی نیچے اتر جاتے تھے ایسے میں جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اتنا کھڑا کرے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے کو قدل کر دے گی جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی میں خاکِ کربلا بھی تھامی ہوئی تھی پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا حسین علیہ السلام اس خاک پر قتل کر دیا جائے گا جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں خاکِ کربلا تھامے ہوئے اور شدید گریہ کرتے ہوئے باہر میں اور اپنے اصحاب کی طرف گئے صحابہ میں اس وقت امیر المومنین علی مرتضاء علیہ السلام مسلمانوں کے خلیفہ اول اردوم حضرت حزیفہ حضرت عمار یاسر اور حضرت ابو ذر موجود تھے صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو عرض کیا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس نے رولایا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس میرا بیٹا حسین علیہ السلام مجھ سے کھیل رہا تھا کہ جبرایل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی امت میں ایک کتنا پیدا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے کو بے جرم و بے خطا شہید کر دیا جائے گا جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ اور بڑھ گیا ناظرین و سامین اگر ہم اس واقعے پر غور کریں صحابہ میں امیر الممنین علی مرتضی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے کیا یہ واقعہ سن کر وہ نہ روئے ہوں گے کیا باقی صحابہ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سی تکلیف کو بھی دیکھ کر برداشت نہ کر پاتے تھے اس طرح گریہ کرتے ہوئے دیکھ کر وہ نہ روئے ہوں گے یقیناً گریہ کیا ہوگا یہ اگر میں حسین علیہ السلام میں پہلی مجلس پر پا ہوئی جس میں ذاکر خود جناب پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور سامعین صحابہ کرام تھے اور سب نے مل کر گریہ کیا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم